اسلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس ہے کنسپٹ اور فلکس کے بارے میں پھر ہم دیکھیں گے چارج اور الیکٹرک فلکس کا کیا ریلیشن ہم سوچ رہے ہیں الیکٹرک فلکس کو ڈیفائن کریں گے فارمولا بنائیں گے پھر الیکٹرک فلکس کو دیکھیں گے فلیٹ سرفسز کے لیے اور یونیفارم الیکٹرک فیل پھر الیکٹرک فلکس کو دیکھیں گے نان یونیفارم الیکٹرک فیل کے لیے تو یہ آج کے دن کا ہمارے بیسک ٹاپکس ہیں تو بنیادی طور پہ فلکس کو ان ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں ہم ٹھیک ہوگی بات تو فلکس کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں اس بات سے جناب تو پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنسپٹ اور فلکس فلکس کو ہم فائر سیمبل سے رپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ پراپرٹی ہوتی ہے کسی بھی ویکٹر فیلڈ کی ٹھیک ہوگی بات تو اب آگے چل کے آپ کو یہ بات سمجھ جائے گی کہ اس کا کنسپٹ کیا ہے کہ ویکٹر فیلڈ کی پراپرٹی ہونے سے کیا مراد لیتے ہیں تو آپ کے پاس فلکس بیسکلی لیٹن ورڈ فلوری سے آیا جس کے میننگ فلو کے ہوتے ہیں لیٹن فلکس کو ہم روز مرہ کی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے ہیومن فلکس بولتے ہیں کسی روڈ سے کسی گیٹ سے جب بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہیومن فلکس زیادہ ہے تو فلو کی سینس میں روز مرہ کی زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے مگر جب میں اسے پرٹیکلر ویکٹر فیلڈ کے ساتھ جوڑتا ہوں تو پھر اس کا کنسپٹ ذرا اور ہے کہ بھئی آپ کے پاس وہ ویکٹر فیلڈ کسی بھی سرفیس میں سے جو پاس کر رہی ہوگی کتنا پاس کر رہی ہے یہ بسیکلی اس کا کنسپٹ ہم لیں گے فزکس میں جب ہم کسی ویکٹر فیلڈ کے ساتھ اسے جوڑیں گے کہ بھئی آپ نے اس ویکٹر فیلڈ کی پینیٹریشن کو اس کے گزرنے کو سٹڈی کرنا ہے اپنی کسی بھی امیجنری فکس سرفیس سے جو اس فیلڈ کے اندر آپ پلیس کریں گے تو وہ جو اس کی پینیٹریشن یا اس کا فلو ہوگا اس کو ہم نے میر کرنا ہے تو دیٹس دا بیسک کنسپٹ جو میں نے کہا تھا پراپرٹی آف آف ویکٹر فیلڈ ہوگی ٹھیک ہے اس سے پہلے اب چکہ میں الیکٹرک فیلڈ ہم الیکٹریسٹی پڑھ رہے ہیں تو ابھی تک میں نے ایک الیکٹرک فیلڈ پڑھی ہے تو الیکٹرک فیلڈ ہم سب جانتے ہیں ویکٹر فیلڈ ہے تو اب تک ہم نے جو پڑھا اس سے پچھلے چپٹر میں وہ کیا تھا کہ ہم نے الیکٹرک فیلڈ کو دیکھا کسی بھی چارڈ ڈسٹریبیشن سے اس کو ایک دوری پی پوائنٹ پر سٹڈی کرتے تھے جو کہ کافی لنبہ چھوڑا کام تھا آپ نے کافی ٹاپک میں دیکھا کہ ہم نے ڈسک کے اوپر دیکھا رنگ کے اوپر دیکھا لائن آف چارجز پہ دیکھا تو آپ نے ساری وہ جو ڈسٹریبیشن تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کیا کرتے تھے ہم چارج ایلیمنٹ بناتے تھے پھر اس چارج ایلیمنٹ کی فیلڈ دیکھتے تھے اس فیلڈ کے کیا بناتے تھے کمپوننٹ بناتے تھے پھر دیکھتے تھے اس ایک پوائنٹ پہ کتنی فیلڈ آ کے میر رہی ہیں پھر ان کا کمپوننٹ کو دیکھتے تھے کہ کتنے کمپوننٹ آپ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں کتنے ایک دوسرے کے فیٹ کو کینسل کر رہے ہیں پھر ایڈ دینڈ جو کمپوننٹ بچ جاتے تھے ان سب کو سم کر لیا جاتا تھا انٹیگریٹ کر لیا جاتا تھا سمیٹری کے پوائنٹ اویو سے سوچ لیتے تھے کہ بھئی سارے ایلیمنٹ کی یہی کمپوننٹ آئیں گے ان پر انٹیگریٹن بنا لیتے تھے تو یہ جیسے آپ نے دیکھا یہ سارے کا میں نے کلر چینج رکھا ہوا ہے تو یہ صرف ایک روائز کروایا کہ پچھلا چپٹر ان پوائنٹ پہ بیس کر رہا تھا الیکٹرک فیلڈ نکالنے کے لیے کہ کسی بھی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ پوچھی جاتی تھی وہ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے میں جاتا تھا اب یہ کافی لمبا چوڑا کام تھا اگر میں کہوں کہ بھئی کوئی ایسا سین بنجے کہ میرے پاس کوئی میں آسان سے کچھ الگبرے کے پوائنٹ سے استعمال کرتے ہوئے الیکٹرک فیلڈ نکالنوں تو اب جناب ایک الٹرنیٹ ریلیشنشپ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم چارڈ ڈسٹریبیوشن اور الیکٹرک فیلڈ کے درمیان میں آجے گا اس کے اندر بس پوائنٹ یہ ہے کہ سمیٹرک سیچویشنز ہونی چاہیے جہاں پہ مجھے یہ اپلائے کرنے میں آسان نہیں رہے تو اب وہ اس میں چند الگبرہ صرف ہوگا یعنی بہت تھوڑے پوائنٹس بہت تھوڑے سٹیپس کے اندر میں اس کی الیکٹرک فیلڈ معلوم کرلوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم اس کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے اب وہ چونکہ ہم ٹاپک تو پڑھ رہے ہیں تو نام لینے میں کوئی مشکل نہیں الیکٹرک فلکس کے ٹاپک کو یوز کرتے ہوئے ہم الیکٹرک فیلڈ تک جانے والے ہیں تو اب اس سے پہلے اگر میں آسان لفظوں میں کہوں اس سے پہلے ہم کولم لا کا سہارا لے رہے تھے فورس کا سہارا لے رہے تھے فورس ایک ویکٹر چیز تھی تو اب آپ ایک ایسی چیز کی طرف موو آن کرنے والے ہیں جو کہ ایک سکیلر چیز ہے یعنی اب ہم ڈائریکشن کے تھوڑا سا کیلو پیلو بچا کے نکلنے والے ہیں ٹھیک ہوگی بات تو شروع کرتے ہیں جناب الیکٹرک فلکس کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس الیکٹرک فلکس کی ہیڈنگ ہے الیکٹرک فلکس ہم کہیں گے number of electric field lines passing through an area یعنی کسی بھی area سے normally کتنی lines گزر رہی ہوں گی تو مدے کی بات اس میں number ہے number of electric field lines اگر آپ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی ہونے والی ہے کوئی پوچھے کہ فلکس کیا ہے تو آپ کو کسی area میں سے normally کتنی lineیں گزر رہی ہیں تو لفظ کیا ہوا کتنی lineیں گزر رہی ہیں ٹھیک ہوگی بات تو وہ جو lineوں کی تعداد کسی area میں سے perpendicular pass کرے گی for maximum case وہ lineوں کی تعداد electric flux ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہ بات میں پھر بول دوں کہ اصل مدہ کیا ہے اصل چیز ہمارے ذہن میں کیا ہونی چاہیے lineوں کی تعداد تعداد ایک سکیلر ہے number ہوتا ہے تو number ایک سکیلر چیز ہے تو electric flux ایک سکیلر چیز ہے تو ہم نے basically physical definition دیکھی اب اگر میں mathematical ہی دیکھوں تو ہم کہیں گے کیا جی product ہے کس کس کا area اور component of electric field component کا مطلب وہ والا component electric field کا جو اس area سے normally pass کرے گا ابھی میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں آگے fig میں آئے گا تو جناب اب آپ اس کو definition کو تو ہم ذرا fig کی مدد سے سمجھتے ہیں تو آپ سمجھیں ایک flat surface ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویکٹر area میں نے لیا تو ویکٹر area a بولیں گے اسے place رکھا گیا ہے uniform electric field e کے اندر جیسے کہ آپ اس fig میں دیکھ سکتے ہیں تو a اور e کے بیچ میں angle کتنا چار رہا ہے theta چار رہا ہے اب ویکٹر area ذرا سمجھ لیں عام طور پر ہم نا surface area کہتے ہیں عام بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لمبائی ضرب چڑھائی تو لمبائی ضرب چڑھائی تو جو area بنتا ہے وہ surface area کلاتا ہے وہ magnitude ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا ہے جناب ویکٹر area کیا ہوگا ویکٹر area وہ surface area جتنا ہی ہوتا ہے مگر اس کے پاس اضافی چیز کیا ہوتی ہے direction ہوتی ہے جو اس area پہ perpendicular ہوگی یعنی normal لگ جائے گا any unit vector اور any unit vector کسی بھی سطح کے ساتھ کتنے کا angle بناتا ہے 90 کا angle بناتا ہے تو اب آپ کو ویکٹر area کی سمجھ آئی تو سمجھنا ہے ویکٹر area کا magnitude surface area جتنا ہی ہوتا ہے یعنی وہ surface area ہی ہوتا ہے مگر اس کے پاس ایک direction ہوتی ہے جو perpendicular ہوگی اس area پہ یعنی 90 کے angle پہ ایک unit vector لگا ہوگا اس کے ساتھ جو مجھے اس area کی direction بتا رہا ہوگا اب اگلی اگر آپ fig دیکھو تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ electric field theta angle بنا رہی ہے normal کے ساتھ یعنی آپ کے پاس جو ویکٹر area کی direction ہے وہ normal کی direction ہے تو اس کے ساتھ theta angle بان رہا ہے تو اب اگر میں e کے component بنا ہوں تو مجھے e کا وہ component چاہیے جو اس normal کے along ہے جو pass کر رہا ہے normally through the surface that is e cos theta آپ fig میں دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے e کا میں نے وہ component اٹھایا جو اس surface سے normally pass کر رہا تھا that is e cos theta تو اب آپ کہہ سکتے ہیں e cos theta into a تاکہ maximum field کا حصہ جو اس ان سے pass کرے گا that is e cos theta تو میں اسے dot product کے طور پہ دیکھوں گا e dot a تو یہ چیز اب آپ کو سمجھا رہی ہوگی product of area and the component of electric field passing normally through it electric field کا وہ component دیکھو جو surface سے normally pass کر رہا ہو تو وہ e cos theta ہوگا تو اس کا مطلب آپ کے پاس tool بن گیا e dot a تو اب آپ یہ فارمولا ہم کب استعمال کرنے والے ہیں جب field آپ کی uniform ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہوگی scalar product ہے تو scalar quantity ہوگی flux is a scalar quantity اور اس کے unit دیکھے جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن پر coulomb area کی unit پر coulomb سکیر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس لیکٹر flux کو uniform electric feet or flat surfaces میں رکھا جائے اب آپ دیکھو surface is held parallel perpendicular تو اس کا مطلب آپ surface کو discuss کر رہے ہیں اب آپ نے جو area دیکھ رہا ہے یہ surface area ہے اس کی direction آپ اس کے اوپر لگا کے لوگے normal یعنی آپ normal میں پاس کر رہی ہیں تو lines اور norm vector area کے بیچ میں angle دیکھ نا ہے اب یہاں پہ دو باتیں ہیں جب تھیوری لکھنی ہے تو surface area تو میں کیا بولوں گا when lines are passing perpendicular to the surface area سمجھ رہے ہو when electric field lines are passing perpendicular to the surface area مگر جب میں فارمولا سوچتا ہوں تو e a cos theta is angle between electric field lines and unit vector area تو وہ تو same ہے theta zero آجے گا تو آپ یہاں پہ e a cos zero place کرو گے تو maximum آئے گا تو flux maximum کب ہوتا ہے تو جب surface electric field lines کے perpendicular ہوتی ہے یہ تھیوری میں لکھنا ہے مگر جب آپ نے formula بنانا ہے تو formula میں lines اور area کی direction دیکھو وہ تو same ہے theta or zero consider کریں گے اب اگر surface کو parallel رکھ دیں تو parallel رکھنے کا مطلب دیکھو آپ کے بعد surface parallel آگئی اب آپ نے دیکھا کہ normal جو آپ vector area بنایا تھا vector area کیسے بنائی تھا اس کے اوپر ایک normal لگا دیا تھا 90 angle لگا کے تو اب electric field lines اور normal کے بیچ میں angle کتنا آ رہا ہے 90 degree تو cause 90 تو zero ہو گا دیسی زبان میں سمجھو تو ساری maximum line area کے اندر سے گزرنے چاہیں گی ادھر کوئی line area کے اندر سے نہیں تو اب آپ نے اس میں confused نہیں ہو نا آپ جب theory لکھ ہو گے تو surface area کے لئے اسے سوچ نہیں ہے جب آپ نے equation سوچ نہیں ہے تو vector area کے لئے اسے سوچ نہیں ہے یہ بس فرق ہے تو surface area جب perpendicular ہوگا electric field lines کے flux maximum جب surface area parallel ہوگا electric field lines dot product negative بھی ہو سکتی ہے نا تو جب 90 سے اوپر جاتے ہیں جیسے آپ اس case میں دیکھ رہے ہیں electric field line آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جا ہے سمجھا گی بات تو اب آپ کے پاس اگلی جو چیز ہم نے دیکھ نہیں ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کے پاس electric flux of non uniform electric field اس کا لئے case تھے آپ دیکھیں اس میں lines parallel ہیں equally spaced ہیں تو اس کا لئے field uniform تھی اب اگر field uniform نہ ہو یعنی lines ترچھی ہوں تو تب آپ کیا کروگے تب آپ پوری surface کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لوگے پیچ کر لوگے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک پیچ ادھر ایک پیچ ادھر اور ہر ایک پیچ کی اپنی direction ہوگی تو ہر پیچ میں سے آپ نے کیا کرنا flux نوٹ کرنا ہے یعنی e dot d a لینا ہے اور جتنے آپ flux نکال لیں سارے کو add کریں تاکہ total flux آجے تو summation آگیا i is equal one to n یعنی آپ n patches کیے تھے n patches کا flux جمع کر دو تو total flux آجے گا تو یہ طریقہ کار میں کب اختیار کرنے والا ہوں جب آپ کی field non uniform ہوگی تو کسی جگہ پہ زیادہ field ہے کسی جگہ پہ کم field ہے تو پھر میں پوری surface کو چھوٹے چھوٹے patches میں توڑوں گا ہر patch کا الگ flux نکال لوں گا اور پھر آپ جناب آپ اس کو sum up کر لوگے یہ طریقہ کر تب بھی لینا ہے total flux نکال لینا ہے ہر patch کا اور پھر سمجھ کر total flux آج گا اب جتنے آپ patches کو زیادہ کریں گے تو آپ کے پاس اگر n approaches to infinity ہے تو delta a approaches to zero آج گا کیونکہ patch کا size انتہائی انتہائی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا تب میں delta a کی جگہ d a لے لوں گا کہ انتہائی چھوٹا area میں consider کی ہے تب آپ اس integral form میں لے لوگے تو integral form سمجھائی کب لگانی ہے جب آپ infinity پہ approach کر رہے ہوں گے یعنی جب آپ نے it پیچ بنا لیے کہ approaches to infinity ہے تب ہم integration کے سائنس کہ آجائیں گے کہ e dot da آجے گا اب آپ اگلے case میں دیکھو تو میں integration پہ close line circle ڈال دیا ہے یہ circle ہے یہ بتاتا ہے کہ surface آپ کی close ہے تو یہاں سے concept آیا کہ ایک open surface ہوگی ایک close surface ہوگی جیسے آپ سمجھو ایک rectangle ہے ایک square ہے that is consider open surface اگر ایک cube لیتے ہو ایک sphere لیتے ہو that is consider close surface دونوں میں سے flux نکالا جا سکتا ہے مگر جب آپ اس close sign کو دیکھیں گے آپ ایک circle کا sign دیکھیں گے تو اس کا surface of integration کیا لی گئی close لی گئی تو امید ہے close اور open کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا open surface کسے consider کروگے جیسے circle ہے جیسے square ہے جیسے rectangle ہے that is consider open surface اور close surface کسے consider کروگے جیسے آپ کے پاس cube ہے جیسے آپ کے پاس ایک sphere ہے that is consider close surface تو میں نے کہا flux دونوں کسی بھی surface سے آپ calculate کر سکتے ہیں اب کچھ key points ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں جب بھی آپ کسی surface کی جانب lines کو جاتا ہو دیکھو یعنی inward flux ہوگا جو کسی surface کے اندر lines داخل ہو رہی ہوں گی that is consider negative flux اور اگر جناب کسی بھی skimming field کا zero flux ہوتا ہے اب آپ کے پاس net flux inward ہے یا outward یہ کیسے پتا چلے گا یہ surface کے اندر جو charge ہوگا وہ تیہ کرے گا negative charge ہے positive charge ہوگا تو lines outward ہوں گی negative charge ہوگا تو lines inward ہوں گی سمجھا کی بات اور اگر یہ بڑا point ہے کہ اگر کوئی charge surface سے باہر پڑ ہے close surface یعنی ایک cube کے باہر پڑ ہے تو آپ دیکھو گے net elect flux آپ کا zero ہو جائے گا وہاں پہ کوئی flux نہیں بنے گا یعنی کسی بھی close surface کے باہر اگر charge رکھ دیتے ہو تو وہاں کے پاس ہم دیکھیں گے net flux جو ہو گا وہ کسی surface کے اندر charge ہے تو اس کی مقدار charge کی مقدار پر depend کرے گی یعنی جتنا زیادہ charge اتنا زیادہ flux مگر یہ آپ کے پاس جو close surface ہے اس کے size matter نہیں کرے گا یعنی چاہے چھوٹی ہو چاہے flux زیادہ تو یہ جناب ہمارے پاس مدے کی بات تھی اگر آپ کوئی point کوئی بات سمجھ نہیں ہو کوئی concept clear نہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی بکیہ انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ